پی ٹی آئی کو بین کرنا دیوانے کا خواب ہے دیوانے صرف سڑکوں میں گلیوں میں ناشتے پیس سکتے پر پرکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے ازادار نو محرم کو اور دس محرم کو ازاداروں کو پنجاب حکومت فسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہمارے پنجاب کے تمام امینے سے پی ایس کے گھرکوں پر دھاوا تمام نفرے کے ساتھ بولا گیا تھا لہٰذا یہ جو سلسلہ اگر بند آپ نے نہ کرا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملک میں واقعی انعارتی ہے کیونکہ پر پاکستان کے ایک آواز ہے پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی رہے گی عمران خان تھا عمران خان ہے اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا بہتر یہ کہ آپ ہم سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اس ملک کو چھلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو انہوں نے انعار کی پیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح دنیادی انسانی حقوق کی خلاف وردی کر رہے ہیں ملک کو آئین جو انہا سرزمین میں آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک پر کوئی قانون یا آئین ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کی زور پر کر رہے ہیں یہ بدباشر کی زور پر کر رہے ہیں اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے ہم صرف قانونی جواز کو سابنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم عمل چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم عمل چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگی سہی میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے یقین جانو ہم تم سے دعا قدم آگے ہوں گے جنگ کیلئے ہم تھیار ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پہلے ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک میں موبیلیزیشن شروع کر رہے ہیں الائنس کے حوالے سے ہماری ایک دو دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی جیریہ سے بھی رابطہ ہے جمعی ظلمہ اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز سے رابطہ ہیں اس جولائی میں ہم اس الائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو قانون اور عین کے مطابق چلاو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے اس نے جو اپنی یہ ایک ایسا طریقہ بنائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو انا رائے فرار ملے رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ اعلان کرو معافی مانگوے اور کہو کہ یہ جالی منڈیٹ ہے میرے پاس اس لیمنڈیٹ تاریخ انصاف کے پاس ہے مران خان کے پاس ہے تو آپ کی کچھ نے کچھ سیاست بچ جائے گی ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں انہوں نے جو بیجلی کے حال کیے جو بیجلی کے بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا یہ عام غریبات بھی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیجلی کے بل ادا کر سکیں گے جتنی انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں یہ ٹیکسی سے کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکسی جو ہے نا یہ پی کر سکیں گے یہ جو پیٹرول کی اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں اب عوام سے یہ یقین کا چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم ٹیک امران خان اس وقت جیل میں ہے وہ آپ کی لئے ہے اس ملک کی ساونیٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کے کمرانی کی لئے ہے عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کی لئے حقیقی پاکستان کی لئے اور حقیقی آزادی کی لئے سے رہا ہے عوام کے ساتھ ہم کریں اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں جو خیبر پخترخاکی میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں وہاں کی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں وہاں جس طرح یہ رویہ رکھی ہوئے ہیں یقین جائے پاکستان کے خلاف سادش کر رہے ہیں ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں ہم ایک دو دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس پر بھی ہم لائے عمل دیں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نکاب ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرگ سیٹس کے بارے میں تو یہ جو حکمران ٹھولا ہے یہ تلملہ اٹھا ہے یہ بھوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی عوام کا جو ایک منڈیٹ تھا وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹھولا یہ سمجھتا ہے کہ بھوکھلا ہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہی ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی بستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متعمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بشلیوں کے بیل ادا کرے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فیسیلیٹیز یہ ساری مراج جو تھی جو کہ ملک کلاس یا غریب تک کا افورٹ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی بجلی مہنگ ہوگی جس میں جائے بجلی ہو باقی اشیاء انفلیشن ہو پیٹرول سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں کو جاگر کریں مازد اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی ہم نے اپنے منڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشنر آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکٹی جنرل صاحب کی اور چیئرمند صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں میمبران کے ساتھ استیفہ ہو دانے چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک محضب اس میں لانا ہے محضب سے بھی ایک درجہ کم تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی مانی پڑی گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکمران ٹولا جو اس وقت جو کہ اس وقت سہولتکار بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلمی نون اور ایون پیپلس پارٹی جب بہن لگا تھا زلفقار علی بھٹو نے انیس سو چورتر میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو وہ درست کرتے اور یہ جو بات کی ہے وہ اس انفارمیشن منسٹر کو جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کریں اور کلیرلی اپنا سٹینڈ لیں بیچ بیچ میں نہ کھیلیں اس لیے جو ہمارے ایمین ایس کو کیڈنیپ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک منگھرہ سیاسی چھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے اور پاکستان کے عوام اب جاک چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخل لیں آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کریں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ کیاوس ہے اینارکی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کام کریں